السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و حاضرین اکرام ناظرین اکرام یا اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم سوال و جواب کی نشیست میں پھر سے حاضر ہیں سوال یہ کیا گیا کہ دس محرم الحرام کا کیا ایک ہی روزہ رہنا ہے یا پھر دو روزے رہنا ضروری ہے دیکھیں آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضور نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے جو آس پاس میں بسے ہوئے وہ لوگ دس محرم الحرام کے دن خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور اچھے لباس پہن رہے تھے اور اس دن بعض حضرات روزہ بھی رکھ رہے تھے تو سرکار نے دریافت فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے پاس کیا کوئی عید کا دن ہے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ یہودی حضرات کے پاس آج کا دن عید کا دن ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرعون سے اسی دن نجات ملی کرتے ہیں اور جو ہے اچھا لباس پہنتے ہیں اور میلا وغیرہ لگا کر اظہار خوشی کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان کے کہاں ہمارے نبی ہے ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس پر اظہار خوشی کریں لہذا آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھ کر کیا کرو اظہار خوشی کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو تو دس محرم کا ایک ہی روزہ رکھنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور دو رکھنا دو روزے رکھنا یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمایا کہ دس محرم الحرام کا روزہ ایک سال کے پیچھے کے ایک سال کے آگے کے گناہوں کا کفرہ ہوگا تو کیا ہے نو محرم اور دس محرم کا روزہ رکھ لیں یا دس محرم گیارہ محرم کا روزہ رکھ لیں بہرحال آگے پیچھے سے ایک اور ایک روزہ ملا لیں اور یہ روزہ رکھنا نفل ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے رکھے تو عجر و ثواب ہے نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس روزے کے بارے میں اس کے علاوہ اور پورے ماہ محرم کے روزوں کے بارے میں اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ محرم کے ہر دن کا روزہ یعنی سارے محرم کے مہینے میں کوئی بھی روزہ آپ رکھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے یعنی ایک مہینے کے نفل روزے رکھنے کے برابر ایک روزہ ہے ماہ محرم کا اور یہ حدیث جو میں نے سنائی تبرانی المعجم صغیر کی ہے جل نمبر دو صفہ نمبر اکھیتر پر یہ حدیث پاک ہے اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے تو جو شخص دس محرم الحرام کے دن سرما لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی اور یہ جو حدیث میں نے سنائی کہ دس محرم کو سرما لگانے سے آنکھیں نہیں دکھتی ہے شعب الایمان میں امام بے حقی نے روایت کیا جل تین صفہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستین نو ہے تو اس طرح یہ مہینہ ماہ مہینہ یہ مہینہ جو ہے محرم الحرام کا پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدس ہے اور محبوب ترین ہے تو اس میں جو ہے نو دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں بڑی اس کی فضیلت ہے تو روزہ رکھنے کے لیے سہر کا جو آخری وقت ہے وہ چار بچ کے چالیس منٹ ہے نظام آباد کے حساب سے میں وقت بتا رہا ہوں چار بچ کے چالیس منٹ لاسٹ ٹائم ہے سہر کا تو اس سے پہلے پہلے بلکہ اس سے دس منٹ پہلے ہی آپ کیا ہے سہر سے فارغ ہو جائے بہتر ہے ورنہ کیا ہے معلوم ہے اگر آپ چار بچ کے دس منٹ تک چار بچ کے چالیس منٹ تک اگر آپ سہر کرتے ہیں تو اس کے آگے اگر آپ ایک سیکنڈ ایک دو سیکنڈ تین چار سیکنڈ بھی اگر سہر کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا اس سے اجتناب کیجئے چار بچ کے چالیس منٹ سے پہلے پہلے آپ کی سہر ہو جانی چاہیے اور جو ہے افطار کا ٹیم تو غروب آفتہ کے وقتی ہے جیسے مغرب کی اذان ہوں گی آپ جو ہے اس وقت افطار کر لیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے